تو رغف حسن صاحب آپ سے پہلے بھی آپ کے کچھ ویوز جس سے شاید پارٹی کے بھی لوگ اختلاف کرتے ہیں اس پر بات ہوتی رہی ہے اور دائیلوگ ایک بھی بات ہوتی رہی ہے یہ بتائیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے جو حکومت کر رہی ہے وہ 26 وی آئینی ترمیم جس کے بہت ساری شکوں کے آپ خلاف ہیں پارٹی خلاف ہے اگر پارٹی میں یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا جو ابھی ہو رہا ہے ایک دوسرے پہ غداری کے فتوے ایک دوسرے کو تلخ کلامی اور پتہ نہیں کیا کیا اور میڈیا پہ آ رہا ہے اتنی تتر بتر ہو چکی ہے پارٹی آپ کو نہیں لگتا کہ اگر وہاں پہ یقجا ہوتی وہاں پہ متحد ہوتی تو بہت ساری چیزیں پریونٹ کر سکتی تھی پارٹی جو آج ہو رہی ہے تینکیو سادیا بہت مہربانی آپ کی کچھ تھوڑا سا ذرہ کوئی آپ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے ایک دوسرے پارٹی جو ہے وہ تلتر بتر ہو چکی ہے لیٹ می شوڑیو کہ اس کے سب کی کوئی سکریشن نہیں ہے بلکل نہیں ہے جی سوا دو سال سے ہم ریاستی فستائیت at its worst اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اس کے باوجود پارٹی موجود ہے اس کے باوجود پارٹی نے ایلیکشنز پہنسا لیا ہے اس کے باوجود پارٹی پارلمنٹ میں لیگل فرنٹ کے اوپر اور اور پیپلز لیول اپنا کام کر رہی ہے اتنی بڑی پلیٹیکل پارٹی میں اور اقتلاف رائے موجود ہے اس پارے میں کوئی نہیں اور یہ کسی اور پلیٹیکل پارٹی کی بھی یہی ہے ہر پلیٹیکل پارٹی میں اقتلاف رائے ہوتا ہے اس کے لیے پارٹی فورمز موجود ہیں جس کے اوپر ہم بربلا اظہار کرتے ہیں اپنے اپنی اپنیننس کا اور اس کے بعد پارٹی جب فیصلہ کرتی ہے تو پھر ساری پارٹی کو یکچہ ہو کے اس کو اسپاؤز کرنا پڑتا ہے ایک منظم مہم جو ہے وہ پارٹی کے خلاف چلائی جا رہی ہے بڑا ایک کرمیننس کا میکنیزم اس وقت موجود ہے تو اس کے لیے پچھا لگے ان کے پرانے اگر آپ سٹیٹمنٹ سٹھائیں ٹویٹس دیکھیں تو وہ پی ٹی ای کمیشہ سپورٹ کرتے ہیں اور وہاں سے ہی ہو رہی ہے کیمپین آپ کو لگتا ہے دیکھیں سادیہ وہ کہتے ہیں کہ there are two sides of hers to every story آپ ایک باہر بیٹھ کے دیکھتے ہیں ایک آپ اندر بیٹھ کے دیکھتے ہیں ہم لوگ جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں جو چیز نظر آتی ہے اس کے مطابق ہم فیصلے کرتے ہیں سو باہر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں شاید ان کو وہ فیصلے جو ہیں وہ اچھے نہ لگتے ہوں سو وہ ایک اپنا اپنین دیتے ہیں جیسے پارٹی کے اندر ہمارے رانکن فائل میں ہم لوگ بیٹھ کے اپنا اپنین دیتے ہیں پارٹی فورمز کے اوپر اسی طرح سے وہ لوگ جو ہیں ان کے لیے چونکہ پارٹی کے اندر کے جو کمیٹیز ہیں وہاں وہ بیٹھے نہیں ہوتے وہ باہر ہوتے ہیں سو وہ اپنے کنسرنز یا اپنے آئیڈیاز یا اپنی جو اپنینز ہیں اس کا برملہ اظہار جو ہے وہ سوشل میڈیا کے پلاتفارمز کے اوپر کرتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ٹھیک ہے اختلاف رائے موجود ہے بالکل موجود ہے میں اس کو کنسید کرتا ہوں ہر پلیٹیکل پارٹی میں ہوتا ہے لیکن یہ تتر بتر جو ہے تتر بتر ہم حضف کر لیتے ہیں لیکن یہ بتائیے کہ اختلاف رائے اگر اس انٹینسٹی کا ہو جائے یا اس ٹیج تک پہن جائے کہ یہاں پہ مثال کے طور پہ ابھی جو احتجاج ہوا علی امین گنڈاپور وہ بھی سب لوگ ایک پیج پہ نہیں آ رہے کچھ لوگ پارٹی کے اندر سے آ کے کہتے ہیں کہ جناب گنڈاپور صاحب جو ہے وہ شاید وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں سب کو خوش رکھ رہے ہیں وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں اور یہی بیرسٹر گوھر کے بارے میں ہم بیانات سن رہے ہوتے ہیں سو پارٹی کے اپنے لوگ اگر اس وقت موجودہ پارٹی لیڈرشپ سے ہی مطمئن نہیں ہیں ایک ایک صوبے کے چیف اگزیکٹیو ہے دوسرے چیئرمین پارٹی کے پھر کیسے چلے گا ایک خاصہ بھی بن گیا ہے میرا خیال ہے ساعت یہ let me be very honest about it کہ ہماری انگلی ہمیشہ اٹھی ہوتی ہے دوسروں کی طرف کبھی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اندر جھانکیں اندر بھی جھانکیں اور دیکھیں کہ کیا ہم میں بھی کو گلتی ہے کہ نہیں ہے یہ پارٹی کو لوگوں کو گتار کہہ دینا لوگوں کو اس قسم کا کہہ دینا ایک بڑی کنوینینٹ سی پریزز بن چکی ہوئی اور ہم بالکل نہیں سوچتے کہ ایسا کرنے سے کتنا ڈیمیج ہو سکتا ہے تو علی مین گنڈا پور پارٹی کے ایک سٹولوٹ ہیں اور بڑی محنت سے صوبہ چلا رہے ہیں بڑا مشکل صوبہ ہے گون کرنے کے لیے چیلنجز ہیں ہمارے لیے اندیشن تو رننگ دی پروینس اور بھی چیلنجز ہیں جو ہمارا اس وقت تعلقات کی نوئیت ہے مکتف انسٹیٹوشن کے ساتھ وہ بھی آپ کو پتا ہے ساروں کو لوگوں کو پتا ہے سو آئی تنگ وہ بڑا اچھا ایک بہت احسن طریقے سے کام جو ہے وہ کر رہے ہیں شاید اس سے بہتر نہ ہو سکے اندر در سرکمسٹانسز اف کورس روز روز روم فر امپروفمن اور وہ باقی بھی جو پارٹی کے ہمارے جو لیڈران ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اور میں فیل کرتا ہوں کہ جو لوگ کہنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ تورا سا سوچ سمجھ کے رسٹرین کر کے اپنے آپ کو بات کریں ایسا کرنے سے ایک ایمپریشن کریٹ ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے ابھی میرے ساتھ آبات کر رہی ہیں ایک ایمپریشن کریٹ کرتا ہے اس کے پارٹی کو ڈیمیج کر سکتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ نے بھی انسٹیٹوشن کے ساتھ جو پارٹی کی پوزیشن ہے اس کا ذکر کیا تو اس کا تو ایک بڑا سیمپل سولیوشن آپ خود پیش کر چکے تھے ڈائلوگ والا اب بھی بھی آپ کو لگتا ہے اختلاف جیسے کہا ہے ایک تو پارٹ خان صاحب کا اپنا بیان آگیا کہ اب بھی نہیں بات کرنی ہے فائدہ نہیں ہے بٹ کیا اس پہ بھی پارٹی میں ڈیویجن ہے کہ بات ہو یا نہ ہو ڈائلوگ پہ زیادہ لوگ آتے ہیں متفق ہوتے ہیں یا نہیں دیکھیں خان صاحب بھی جب سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے یا ڈائریکٹو آ جاتا ہے تو اس کے پاس ڈسکرشن جو ہے وہ ایک آپشن نہیں رہتا وہ خان صاحب نے کہہ دیا تھا وہ سارا کچھ ہے خان صاحب کو کننس بھی کیا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم بات کرے ہیں ہماری باہتے ہیں ہماری باہتے ہیں ہماری ملاقات ہیں ہماری ملاقات نہیں ہوگئے ہیں ہماری ملاقات نہیں ہوگئے ہیں باتھارا تین اکٹو بر سے اتھارہ اکٹوبر تک which is to day i think کسی بندے کی ملاقات ان سے نہیں ہوئی ہیں صعب وہ دو ڈاکٹرز کے جو کہ PIMS کے تھے تو ڈائلوگ کا ایک کسی کانسیپپ جو کہ ultimately کہ میں اس کو یہ نہیں کہہتا کہ پی ٹی یہ اس کو کسی ایک institution کے ساتھ ڈائلوگ کرنا چاہیے لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ یہ inevitable ہے آپ نے at the end of it all مسائل کا حال تو ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی تلاش کرنا ہے اس کے علاوہ تو کچھ آرہا نہیں ہے جنگوں کے بعد بھی ممالی کا ٹیبل پہ بیٹھے ہیں آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں پرسوں نہیں تو دستان کے بعد آپ نے بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر کرنا ہی کرنا ہے اس وقت ہمارا اور اسٹابلشمنٹ کا ایشو ہے اور میں سب سے بڑا پیٹر ہوں اس کا کہ جی آپ کل نہیں بلکہ آج بیٹھ کے بات کر لیے اور وہ اس مسئلے کو آگے لے کے چلیے ایک political اس وقت جو سارا structure ہے political structure جو ہے ریاست کا وہ ڈاما ڈول ہویا ہے بہت زیادہ ہلا ہویا ہے تو اس میں ہر ہر political party کی ہر شخص کی جو کہ اس ملک کا بھلا چاہتا ہے اچھا چاہتا ہے اس کی responsibility بنتی ہے کہ positive role play کرے تو میں فیل کرتا ہوں کہ اس ڈائلوگ میں جو کہ پی ٹی اور اسٹابلشمنٹ کے درمیان ہونا ہے وہ inevitable ہیں اور اس کو جتنی جلدی منقت کر لیا جائے اتنا ہی بہتر ہوگا پاکستان کے دوسری طرف obviously ایک establishment کی تبات ہوگی دوسری طرف ایک سیاسی جماعتوں کے ساتھ میں اگر اتحادی حکومت کی بات کروں تو ان کے ساتھ ڈائلوگ میں کیا عمر مانے ہے like ابھی ہم دیکھ رہے ہیں چھبیسویں آئینی ترمیم پہ بھی کوئی بھی ایسا issue ہوتا ہے بیٹھتے ہیں آپس میں بات بھی کرتے ہیں وہاں کوئی ایک دوسرے کے گلے نہیں دباتا ہے وہاں کوئی ایک دوسرے کو گالم گلوچ نہیں کرتا ہے بڑے محضب انداز میں سب لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں مولانا صاحب کے بارے میں obviously پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا سخت سٹانس رہا تو اگر مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے ان سے بات ہو سکتا ہے ڈائلوگ ہو سکتا ہے تو باقی جماعتوں کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا دیکھیں جو environment create کرنا ہوتا ہے نا ماحول جو create کرنا ہوتا ہے ڈائلوگ کے لئے وہ حکومت کے وقت کی responsibility ہوتی ہے یہ ایک given ہے اس کو آپ change نہیں کر سکتے تو اب آپ دیکھیں 8 چلے میں باقی سارا فیز پچھلا بھول جاتا ہوں 8 february elections کے بعد 9 مہینے 8 مہینے ہو گئے ہیں تقریبا آپ دیکھیں اس پر کیا آپ لوگوں نے کیا ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا ہمیں ایک جلسہ کرنے کی جازت نہیں جاتی ہے تو environment create کریں پہلے سب سے پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے مہمت خان صاحب کو in any case mandate دیا ہوا ہے ان کے کہنے کے اوپر ان کی خواہش کے طابق آپ انہوں نے راپتہ کرنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن اس کے بعد پہ ڈیریل ہوتا رہتا ہے جو تھوڑی بات جو progress ہوتی ہے وہ nullify ہو جاتی ہے وہ reverse ہو جاتی ہے پھر آپ بھی again start from point one تو میں فیل کرتا ہوں کہ ریاست کی بہت بڑی ذمہ داری ہے جو حکومت ہیں بنانے وقت ہیں جو ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک بہتر محول پیدا کریں اور جو freedoms ہیں جو کہ constitution میں آئین میں انشریند ہیں جو کہ اہر پلیٹیکل پارٹی کہا کہ وہ freedoms کو آج دیکھئے ہم نے ایک protest کی call peaceful protest کی call دیئے سارا پاکستان جو ہے وہ containerستان بنا ہوا ہے اس وقت آپ دیکھ لیے جا کے total blackout ہویا ہے سارے منجاب میں 144 انہوں نے نافذ کر دی ہے تو کیا یہ محول create اچھا محول create کرنے کی افرٹ تک نہیں ہے تو آپ کے رہے انیشیٹیو جو ہے وہاں سے اگر لیا جائے تو پہر ہو سکتا ہے بمنٹ کو چلیے کہ کچھ محول create کرے کوئی freedoms دے جو پارٹیز کا حق ہوتا ہے اچھا اس میں ایک اور بھی ہے discriminatory بہت ہے آپ دیکھیں جماعت اسلامی کرنا چاہتے ہیں جیو آئی کرنا چاہتے ہیں ان کو جانتے ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے روک ٹوک ہے تو صرف ایک پلیٹیکل پارٹی کو ہے جو کہ بی ٹی آئی اس پہ تو حکومت بیان دیتی ہے نا کہ پھر وہ گھنڈاپور کی طرح کلیشن کو اٹھا کے نہیں آتے وہ تو ان کا بیان ہی آتا ہے کہ بھائی وہ تو آتے ہیں ویپنز لے کے آ جاتے ہیں درجنو خان صاحب نے ایک سال کی عرصے میں کیے تھے یہ جلسے کیے تھے ایک جب گملا تک نہیں ٹوٹا تھا ہمارا ٹیڈیشن ہی نہیں ہے کہ ہم وائلنٹ ہوں اس میں اگر آپ فورس کریں گے اگر آپ جو ریاستی فستائیت کا استعمال کریں گے تو لازمی بات ہے ریاکشن تو آئے گا تو نہ کریں آپ آپ فریڈم دے دیں ہم جلسہ کریں گے اس میں ایک چیز تو ہوئی کہ حکومت آئینی کورٹ کا جو ان کی خواہش تھی اس سے پیچھے ہٹ گئے وہ ڈرافٹ سے نکل کے اب آئینی بینچ کی طرف معاملہ چلا گیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپروپریٹ ہو گا کیونکہ جوڈیشن ریفارم کی بات تو پاکستان تحریک انصاف بھی ہمیشہ سے کرتی رہی ہے کہ وہاں ضرورت ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ انسٹیٹوشن کو لبرلائز کرنا ہے ان کو پرسلائز نہیں کرنا انسٹیٹوشن کی فریڈمز کو خاص کر جو پیلرز اپ ڈا سٹیٹ ہے ان کی انڈیپینڈنس اور ان کی ٹرانسفیرنسی اور ان کی فریڈمز کو آپ نے مینگنفائی کرنا ہے اس وقت جو جو جیوڈیشل ریفارم کے زمرے میں جو یہ چیزیں کرنے کو کوشش کی جا رہی ہے وہ جیوڈیشری کو اگزیکیٹیو کے تابع کرنا ہم ان پرنسپل اس سے ڈسگری کرتے ہیں جو ہماری جدو جہد ہے جو ہم بیٹ بھی رہے ہیں آپ نے صحیح کہا کے کمیٹی میں بھی ہم بیٹ رہے ہیں جیوڈی کے ساتھ ہم بہت کلوسلی نٹ ہم کام بھی کر رہے ہیں آگے پڑھ رہے ہیں بہت ہماری کلوس کلائبریشن ہے ان کے ساتھ اس میں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو تین پیلرز ہیں راست کے جو آپ کا اگزیکیٹیو ہے آپ کا لیجسٹیچر ہے آپ کا جوڈیشری ہے اس میں سے تینوں کو کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنا چاہیے انڈیپینڈٹلی کام کرنا چاہیے ان کی فریڈمز کو کرنے کی وجہے ان کی فریڈمز کو مینیفائی آپ کریں مدین دی ڈومین آف دی کانسٹیٹوشن یہ ہماری ہے جو اس وقت جتنے بھی ڈرافٹ سامنے آیا ہے لازمی بات ہے قولیٹیٹیو بہتر ہیں پہلے سے اب یہ چوتھا ڈرافٹ آیا ہے یہ قولیٹیٹیو بہتر ہے پہلے تین ڈرافٹ سے لیکن ابھی تک جو اگزیکیٹیو کو لیا جا رہا ہے جو ڈشری کو کٹرول کرنے کے لیے وہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک اچھا ابھی حکومت تو جیسے بہت مدمین ہے کہ وہ کر لیں گے اور ماضی میں ہم نے دیکھا بھی ہے اب آپ لوگوں کے ٹائم پر بھی چیرمن صادق سنجرانی نمبر آپ کے کمتے لیکن پھر بھی وہ بن گئے وہ پیپلز پارٹی و پی ایم ایلن حیران ہی رہ گے کہ یہ کیسے ہوا ابھی بھی حکومت کانفیڈنٹ تو ہے کہ وہ ہو جائیں گے سو پھر آپ ہی کے لوگ جو ہیں وہ منحرف ہوں گے یا وہ ضمیر کی آواز سن کے ووٹ کر دیں گے انسانوں کی منٹیا لگیں گی سادیا لیکنی شوریوں اگر ان کے پاس نمبر ہوتے تو یہ کپ کا اس کا چکے ہو کر چکے ہوتے ہیں ان کے پاس نمبر نہیں ہیں بلکہ لیکن می شیئر ایک ویڈیو اس وقت ان کے اپنے لوگ ان کے حاق میں ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے پی ایم ایلن is a big victim of internal revolt ان پیوشل ہے وہاں پیپلز پارٹی کا آج رضا ربانی کا آپ نے لیٹر پڑھا ہے جی رضا ربانی آپ پہلے پڑھا ہے اور بھی لوگ ہیں ان لوگوں نے رابطہ بھی کیا ہمارے ساتھ بھی انٹراج ہیں مولانا صاحب کے ساتھ بھی انٹراج ہیں مولانا صاحب کے ساتھ بھی انٹراج ہیں اگر میری یہ اسیورنس آنس سب کو جانتا ہوں اگر ان کے پاس نمبر ہوتے یہ راب کر کے بیٹھے ہوتے ہیں نمبر نہیں ہیں حکومت ایک طرف دعویہ کر رہی ہے